تو سارے درات میں مزارے شہبانیم بھی جیسے پھر شہت ریسک اپنی اپنی عبادت واسطے باواز ابنان سلوار پڑھتے ہیں میری سوچ کا ہے میار علی میری چاہت کا مینار علی نازہ ہے جس پہ ارض و سماو و قدرت کا شاہکار علی افواج رسالت کا دیکھو ہر جنگ میں ہے سالار علی آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نبیوں کا مختار علی اے باغ امامت کا مالک ہے اسمت کی مہکار علی قرآن سے کتنے ملتے ہیں ترے ہونٹ جبی رخصار علی سرور نے خم پہ باندھی ہے ترے سر پہ خود دستار علی تری خاطر ہے دو نیم ہوئی یہ کعبہ کی دیوار علی جس رب سے خیبر تک پہنچا تیرا پل میں ہی رہوار علی دشمن کے جگر پر زخم کرے تیرا نام ہے یا تلوار علی دشمن کے جگر پر زخم کرے تیرا نام ہے یا تلوار علی مجھے تیری قسم تو ساکر کو ایک بار کرا دیدار علی جتنے ذرات بھی بیٹھے ہیں ان سے گزارش بانیانی مجدس سردار غلام عباد شاہ صاحب سردار زدادہ جواد عباس کے وسط رزق کے لیے اور ان کے مرہومین خاص کر کے قوارد محترم سردار فضل عباد شاہ صاحب سردار غلام عباس ریج سیاضر مروضی و سعداد ان کے لیے اپنے اپنے مرہومین کی بلندی درجات کے لیے زاکر البیت جناب تک یہ باز قیامت صاحب کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لیے پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک باعوازِ بلند صلوہ پڑھ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسطن اتفی بہا حر الوباء الحاتمہ والمصطفی والمرتزا و ابناہما والفاتمہ الہی پر آشوف دورج علی و علی اللہ پرحن والین دی محافظت فرما جتنے ازادار ماتمی تمام دی مالک حفاظت فرما سردار صاحب دی الہی مال و رزق جوسط اتا فرما اینہ دی زندگی دراز فرما بہت بڑی دعا ہے یوسف سیدان ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما آمین جو بیمار شفا اتا فرما چاچے غلام حرورہ شورکورتو ان مالک مکمل شفا اتا فرما جو بے اولاد ان وارث اتا فرما سردار صاحب دی مرہومین دی الہی درجات بلند فرما یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بار میں آقادی آمدو سلام تیری خاطر بلند سلامات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی محمد اللہم صلی اللہ بسم اللہ اللہ و اے رحمان رہیم اللہ 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 و اے رحمان و راہ قلوبنا اللہ و اے رحمان و تیری خاطر بلند فرما و اے رحمان و اے رحمان و اے رحمان و سلام مولا اشرفِ لمبیائے والمرسلین رسول دیداتِ سلوات سلوات سارے انو پڑھنی چاہیے دیئے اللہ نے محمد والے محمد اللہ کے ہی اس بناے میں ہی سلوات پڑھ دا تُو سب ہی سلوات پڑھ صلی اللہ محمد والے محمد صاحبِ تاج والمیراج وَالْبُرَاكِ وَالْعَلَمِ اسم ہم قدسون مُنَوَرٌ مَرْفُوعٌ مَنْكُوشٌ فِي اللَّهِ وَالْقَلَمْ وَالْقَلَمْ اَحْمَدُ نِلْ مُصْتَفَى وَالْقَلَمْ اَسْلَوَاكِ وَالْقَلَمْ اصلاة وَالْقَلَمْ اَسْلَوَاكِ وَالْقَلَمْ وَزِیرِهِ وَخَلِیفَةِهِ وَأَبْنُوْا اَمْمِهِ عَلِي اِبْنِ عَبِي تَعْلَبَ وَمِيرَ الْمُمُنِينَ نَعْرَيْا حَدْرِي یا علی مشکل کشا علی بے نوادہ سہارہ یا علی رسول دے فرمان مطابق حلالی تے حرامی دی پہچان یا علی سلام زیناتی المسجد وَالْمِمْ بَرْفَاتِهِ الْحَدِ وَالْبَدْرِ وَالْحُنَيْجِ وَبِيرِ الْعَلَمِ عَبِي الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ 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 مُومِنِينَ دی محافظت فرماؤوے وَالْحُسَنِ 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 رون دیتا ہے غیرت مندوں مای ایو جیا وین کیتا ہے غیرت مندوں شیب ابھی طالب دی نگری حال گئی ہے رو کے پیادیے میدہ چھوٹا پدری رات کونڈردہ تے اکوں اپنے کول سماویں پیو ابراہیم دا یاد رکھیں میں کوئی دتے پتار مل میرے دل کردہ ہے کھور وینی پڑا میں نو کرا میں ہزار دفعہ کھزنگیوں نے ایڈے سونے رومن والے بڑے ازادارو رجوہ ازاداری دی حوال نال پاکستان اچھا لکھنو دی حیثیت رکھتا میرے چھوٹا پدری رات کونڈردہ اکوں اپنے کول سماویں پیو ابراہیم دا یاد رکھیں میں کوئی دتے پتار سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پدہ سونہ گریئے دیڑے حیران بیٹھے بی بی پتر ٹورے سائی میرے سامنے گئیوں رضادار چہرے میری سین مارس نو پیادیئے ساکے بھئیو کھڑیا وینے بی بی آدیئے ماحول بدلدار رہدہ ہے دستورے کل شرف آدھا میں کوئی دتے آنے ملاویں جوڑیتے نلاویں دیر زیادہ رو گیا دیئے آج دھمن تو پہلے میں خواب جٹھائی ہاں منظر ماتم کریں مانا دریادہ ایک کس گیا ہے دوجہ چہرے تے بیٹھا لیندئی خون بھرادہ ایک کس گیا ہے دوجہ چہرے تے بیٹھا لیندئی بی بی سر تاج میں ڈٹھا عباس دی بھین علی دی دی میں ڈٹھے افسردہ سارے ہیں لیکن انہیں تھوڑے عزت مالے لوگ تشریف فرماؤ اے او دی اے علی دی جیڑی انہیں رول کے مر گئی جے کپورے عرب اچھ قبر دی جانے لگا پانے لوگ تا لاہور میں نے ازادار لوگ ہیں نیتھو بہت بہت بڑے ازادار مالک سیت دیو نے اوہاں دن نجف پیو دی جا گی رہیس کربلا پھر آمان دی جا گی رہیس مدینہ اپنا وطنہ ایس لیکن قبر دی جا نہیں لبھی شاہ بہت زمانی جا زمانی جا ماہ ڈاغ تا نے رواندے یہاں میں گہرت مندوں بی بھی اکھے جناب مسلم کو روان دے کیوں فرمائے علی دیدی ابباس تے لگ گئی ان پاپ بندیاں ہنفیہ ٹرگیہوئے ہنفیہ ٹرگیہ مطن پچھا سجاہ دے بیبیا دیئے چناؤ دا پتہ لود زامن بھرا پائے گے چٹی ڈاڑیہ لے بزرگوں لود زامن مہین پائے گئی فرمائے ہی وجہ تُو دسائندہ پیاں خیال کریں محمد ابراہیم دی اما میں تیرے ویر المال نے وسیطہ کر چکا لیکن جدہیں کدائی نہ نے دی امتنا کو گھنو ان یہ بازار تے خیال کریں آپنا تعارف کرائیں آنکھیں میں علی دی دھییاں اور نبی دی دھییاں بی بی پتر ٹورن لگی یہ میرا بنا تلانی مضمون ہے بی بی پترانو ٹورن لگی یہ شہزادے چھ پتر بی بی دے نان کے مشندے کم بائے ہر بی بی دا کربلان جے پتر شہیدے ان دی دھی شہیدے کلن علی مجلسے جب میں گزارش کیتی ہے یہ ان جو جڑی ہے جو ان دے وارس دی لاشترائے دی دھوپتے پائی رہی ہیں دو بی بیاں اکٹھیاں ہوئی ہیں ایک میسے میں تمار دی بی بی دو جیہانی دی بی بی انہاں کے امیر مسلم دیاں ہڈیاں اکٹھیاں کی دیاں چلو جنہیں دے وین بلند ہوئے یہاں جنہیں دے نہیں ہوئے یہ دیڑی لاش بازار پھرائی بنجے وہ سلامت کے طریقے کوش ترائیو جے شہیدن جنت دفن کرن والے تھک پہ ایک حضرت باسن ایک بطول دا چنے جدہ امام سجاد نے باب کو دفن کی تائیا کھائیس چٹائی گھناؤ ہمیں پیود لاش رکھدان ایک دفن کرنہ ترین جائے مسلمیں اے شہزادے جو میں تاریخ اچ پڑے جس سے لے خات آندھے رہے نا اے خیمے نہیں ہے پردیداروں نے جڑا ابائی گھر رہی شے بے ابھی تالے دے جائے نو جوانہ وستے تے کار ماں وستے باروں خیمے لگ دیں اے شہزادے سہیں خیمے دیں تنابہ نپ کے کھڑے ماما سنال اے مضمون اگر تفصیلی پڑی ہوئے زندگی اچھ پھر کر ملاقات ہوئی اے ڈو گھنٹے دا مضمون اے باں بے نال ایک دفعہ مدینہ ہے مدینہ چھو پھر کوفے گا ماں دی رہی ہے تُسا ماں نو چھوڑ کے نانیا کھٹو رہے کیمے ہو مہوں آنکھا جیہ سفر ہے سانانت مومن موززین ماتمی ازادار ڈٹھے ہوئے چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ بی بی نہ پتروں کو صد ہے بی بی یا دیے بننے ہیں ہاں مہوں نے بی بی یا دیے پھر میرے سامنے وہوں کو چیسی ہیں ہدایات تو نہیں ہیں جیڑے کچھ راز سفرہ دے ماں ماں جان دی تُسا پہ بین دیو باب نال اما حکم کر ہے بی بی وڈے پتر نو تے چھوٹے نو بی بی اکھا میرے سامنے بہو تو آنی ہس دی ہیں اکھا دی سامنے بہگے بی بی یا دی آج میرے مو نہیں کرنا اما کدے کرنے بی بی یا دی آج وڈے دا مو چھوٹے دے رووے تے چھوٹے دا مو وڈے دے رو اما ہی نہیں کیوں بی بی یا دی آرود گزر گئی جہاں میں رو چہرہ کار باندے ہیں آج ہک بی دو دیکھو قرآن دی قسم میں اس سے ترتے بڑے بڑے لوگاں گریے کیتے تو سیال حمدللہ کیتا ہے میں ہی میں کیوں شکوا کرا سانداند مومنین میری ساند وڈے پتر دا مو چوم کیاک ہے میرے سامنے چولا لہا نا دیڑے سامنے اولاد بٹھے تھوڑا ذہن چھو اولاد رکھی میرے سامنے چولا لہاو مڈے شہزادے سانچولا لہا گیتا چھوٹے تو نالت کیا لوگ ہیں یار کبرنچ منشتے درجات بلندن میں بنیاز سانشا بے حلالے دے آواز بھائیو میں پردہ پیامی میرے دام منپنے چکی ہے یا میں پچھا موڑ کر رٹھا لیکن بزرگن دی اولاد ہو خود بھی مولاد امد داؤ حکم کرو سید لیڑی رو تگل کیتی ہے مزفرگن مجلس ہے تلیری بھائی پاس تے درجات بلندن شاہ ہو رہا دے میں نوہ دن تکی بیٹا وڈے پتر دا کمیز لہا کے مطمئن تھی گئی یا سیدہ چھوٹے پتر دا کمیز آکھس لہا اس سیدہ دے دنوں جوانو لفظن انہا کے چھوٹے دا اصف کمیز نہ لہا سگے آپ نہیں لہا سگے ماں لہایا نہیں وڈے پتر دا مو چوم کیا دیئے میرے سامنے لہا بی بی یہ دیئے میں نال کوئی نہیں ہونہ ہونہ آج دے بعد پیو دی جا بھی تویں بھیرا بھی تویں شاء اللہ مولو تارے سفر بے خطر کرے جتنے ازادار ماں میں قریب تو ہیں تو ماں میں دور تو میڈی سینڈ نے قرآن دی قسم میں چہرہ بہن سونا لگ دا گریبان دی گربت رووے اور پتھر جگر لوگ نہیں روندے رومنہ زندگی دی علامت میڈی سینڈ پتھران کو ٹور کے نتنے دیر تک شہنزان دے نظر آنے رہے ماں پتھران دی کنڈ دے دی رہی ٹڑ دے پتھر ٹڑ دے باپ نال رہے ڈے دے ماں دو رہے ایک ایسا وقت آیا ساناتوں امنون ڈویں شہزادے باپ نال پہنچ گئے کوفے زمانہ بدل گیا دعا منگی کارشانہ پر دے سچ کسے دی اولاد نرولے بندے تے اوکھا وقت نہ آوے اس آئندہ وکیل پتھران دے ہاتھ نپکے نا ہر دروازہ بند دی چھس ایک قاضی جناب رانے ہیں نا کوفے جناب امیر مسلم اس وقت دا دوست آئی انہ دروازے تے دستک لیتی قاضی پچھا کون آدھے تے بچپن دا دوست جہن دی بستے دروازے زمانے بند کر رکھے اس آئندہ وکیل آدھے دروازہ کھول آدھے دشمن زمانے میں نا کھول سکتا بھائی جن جناک ہے نا کھول سکتا اس آئندہ وکیل آدھے دروازے دے سراخی چو کھڑ کے دیکھ میرے نال ہن کون الحمدللہ مالک توں جزائے خیر دے وے تو آدھے پتران دی ہیں جگ جگ زندگی ہیں اوہین دھی ہیں دے مالک پر دے سلامت رکھنے درمازہ کھولنا مٹی تے آ بیٹھے اس آئندہ وکیل مٹی تے آکے نا بے کے امیر مسلم نے جھولی بڑھائی پتہ کی میں سمایے سا وڈے پتر دا سر رکھ سجے زامتے پیر وڈھائی سا شانی چھوٹے پتر دا سر رکھ سکھ بے زامتے پیر وڈھائی سا پتر دے دن پیو دو پیو دے دے پتر دو دے 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 جدہ نندر نہ تھے اکھاں بند نہ ہوئی ہیں اتھا مو کر کے دے اللہ آج میرے پتران تے نیند غالب کھر میں دا رین خربان کر رہاں پیو دے 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 پتران دیاں اکھاں بند ہو گئیاں ایمیں بند ہوئیاں جی میں ٹردے ویلے حسائن دی دھی پیو دے سینے تے سر رکھ کے نندر آگئی تے مولا فرمایا میں میدان پیو دے نا تے بھین کو آکھا جدہیں جاگے ایک کو مقتل بھیج دے میں جو میرا سجدہ کھاڑ کے دیکھے سبحان اللہ کیا محول پر سونا بڑ گئے امیر مسلم دے پتر ستے رہ گئے وڈے پتر دے سر چاہیس مٹی تے رکھا س چھوٹے پتر دے سر چاہ وان تو پہلے بھائی جن وڈے دے چاچا بہاں ودھائیس بھائی جن چھوٹے پتر دے سر چاہ کے وڈے دی بہاں تے رکھے ودھ چیرے کی تے آمنے سامنے والدوان پترانیاں ہکوے دے گالے چبائی پا کے پتران دے تسے ہون چون کے ادھائے ہون خیال کریں ہون پیوئی تویں شابہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن دے قسم میں دعای تواری وستے دے سکدا جو بی بی دے پتران پرسا دے منایا پتہ ہے کہیں دے جنازے تو سچما منایا بیٹھے ہو کوشش کرائے آمنین جنازے عبادت درجیوں نے ایک وڑا درج ہے درجییں اچھ کمی نہیں ہیں لیکن کوشش کریں بھامیں تھوڑا تے بھامیں زیادہ غریب اندے آمنین جنازے جنازے چیندن وارش انہ غریب اندے جنازے چاہی کہنے اتنی کوشش کریں جنازے دہ سلام ضرور کریں اگر وصل لگی تو مونڈا دیکھے ونیے راضی تواری تے اگئی ہم نہ ہوندے تو تسوہ نہ ہوندے ایک وش نصیب ہو جو اللہ توانو دلہ اچتوری نسلہ مودہ تے اہل بیت رکھی تسوہ لوگ ذکر دیزی نا تو حسین بادشاہ دے سفیر ٹردہ ہگائی ڈے دھا پچھائی پیوں انہیں دے 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 درمازہ آگیا قاضی پچھائے تو تب ایندہ پیئے پھر کیا بڑھ سی فرمائے سم مانے میں تا تیری میر بانی حالات بدل ونیے تبت چھوڑ دے میں جین دے ہوئے تماک ون ملسے راتی شکتے رہے دن چڑھ پیاں غیرت مندوں نماز پڑی دے وردہ پہلے اٹھا ہے چھوٹے دی آکھ کھل لیے تے موں اچھو نکلے بابا راتی جو چھوڑ گیا بابا وردہ براندہ مان وطن تے سونے ہونے ہونے ساکو بابا چھوڑ کے لگا گیا بابا تبلیغ وستے گیا بابا ہے سردار اسائندہ وکیل تبلیغ تک یہ اوسی انتظار کر دے رہے ڈین لے گیا دروازے تے فوج آ گئی این گاردے پچھلے دروازے تکڑے ایتہ مسلم شہید ہو گئے دردے بھجے ہوئے تیز قدم دوڑے ایک موڑا ہے جو مون دے بھارک چڑے ایتہی نندے وینڈ نکلنو بندے پہنچ گئے اللہ تورین نسلہ نرنگ لاوے مون دے بھار یا سیدہ اے جھنین لنبا شادی بولا بھونڈیو نے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں دی ہیں ہجواندہ سب اب بڑے ہو چھوٹ جو لگی نا چھوٹا براد ہے وڈے کو دشمن زمانے چلوں وڈا آدھنے دیکھو تا سہی قدم کڑی شہنال تکرائے جدہ قدم تکرامنا لی جاتے آتھ لائنے لٹھا ہے پتھر نائی ہے کلا سہی جدہ سور کو سہی جدہ ظالم دے اتھیں آنگے گل نچ رسیا دنہ میں پہلی دفعہ کربل آگیا ہری بات سفر ودی کر دی ہے اچانک بات سچ بڑے لوگ ہیں دے بیٹ بلت میں آکے کیوں رہون دے ہو کوئی قضیہ ہوگی ہے نہ آکے زامنے سکرینیں دیکھ میں نے ٹھہت دو شہزادن گل نچ رسیا ظالم دے اتھ لہار اتھ بانکے آج ناما آج ناما آج ناما آج ناما آج ناما کدھا ہی کہیں نا پتھا نا کو جھنا کرے ہوئے نا قرآن دے قسمیں اوگ یہ ہاتھ کرے سی جنہ جان لے مرے دا آئی ودے بھیرانوں ایڈی تکلیف ہون دی آئی آپ نے رخصانوں دا خیال نائی کرے دا چھوٹے دے گیا کیا دائی کو نہ مار دو شہزادے وین دے قریب آگئے گل نچ رسیا عید دی رات ہر بچے آکیا میں بازار ونڈے جنہ دا پیو زندہ آئی اس پیو دی انگلی نپی جنہ دا پیو زندہ کوئن آئی کسے بھرا دی انگلی نپی آگئے اچانک بچے جلدی مانو سن بچے کہے دی بچے کہے دی غیرات مندوں آواز پہنچی ایک مومن عورت ہے پتر نو کھانا پی دین دی آئی کنن تے آواز ہے یہ بھاج پی ہے برکہ شریعت پاکی آئی یہ سپاہیاں کول آئی اتنی دیر وستے دیو میتھ میرا پتر بھکا نسمے گھر گھننا آئی ماں دی تربیت آئی یہ کھانا ودہ دے نہیں کھانا ندے ہیک گلد جماب دے سان اماما کلوکا کوئی نہیں ملا سان اماما کی دے آواز ہے یہ ہونے ہونے ماریا گی ہے یہ نون ماریا گی ہے آواز ہے یہ بھک گلد جماب دے ماریا جہاں نے کہیں دفع نہیں کیتا ہے زندگیوں انہیں آواز ہے یہ مہمد بات قائد رہے تاریخ لکھا ہے سال قائد مشکور آپ نے سارت سار تکلیف ہاں ڈک برداشت کی تے انہیں چھوڑ دیتے پترنو اکس انہیں کافل دے حوالے کر چھوڑ اوے کوفے دیاں گلیاں اوے کوفے دا شائر انہیں ملہک آبادیاں ہیں ادھر یہاں دے کنارے درختیاں بیٹھے آرس دیبانی پانی بھرڑائی دو اکس رٹھے برطن بھول گیا آدھ یہ کسمہ دی جھولی برباد کی تھی آواز ہے یہ جنالات دسنے وہ ظلم کریں آدھیوں ہون کوئی نہ کریں سین آواز ہے یہ زمانت نے آدھیے میں نمدینے آلے اب آس دی کسمے آواز ہے یہ جن دی کسم چاہیے ہون دی بھینے جن دے دو پتریں بسم اللہ کناہے کھڑیاں بھائی کر کے نومن مالے ازادار بسم اللہ کھڑا بچیاں نوں گھین نائی مالکین دے سامنے آئیے مالکین انام دے آدھیے کھڑا انام آدھیے جنہ دے ناوکر سٹوائن دے اون دی بھین دے پتر تینے گھر مہمان بسم اللہ کھڑا چوڑیاں دیاں گے آدھیاں اوکھان کھڑا ماں بدہ دئی وے کھڑا جی وے اممہ کھڑا دی آئی یار تیرے مذہب چماتا مجھے دے ہر بندہ سار تے ہاتھ مار کے آکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ دنسا کو ٹور دے دشمن زمانے آدھی اے نئی نی چڑسی میں تونوں کائندے ہوا لے کرے سا دینے تونوں ماں کول ملائے لگوائے راتی ستھ گھار دے اُتلے مکان تے بستر بڑھائے سا ودہ آدھے دو بستر کیوں بڑھائے نی آدھی ایت تک دے سمنے ایتھے چھوٹے بھیرا سمنے آدھے کوئے نا میں نوں ماں آدھی وسیعت کھال کے بدرا چھوٹے بھیرا آدھی اور لوری سناوا جوانی یہ مانو جوانی یہ مانو دوئیں بھیرا غیرتمندان سمگین را دا کوئی ٹائم ہوئے کوسر دا کنارے نبی آدن مسلم کوسر بھی آدن مسلم پتر تنہا چھوڑا چھوٹے نمہ ملیئے چھوٹروں نے امامہ کھارکے دیروں آئی گھارے چہارے سائے دیڑا کمانی چنکل گئے کدہ دے دے ساتھ سارے گھار کونے آدھی ہم سائیں آدھے بالو سن را دے بہلے بچے ماماں تے سوال کرنن آدھے کوئی نان جیویں روندے نہیں جا اللہ را سیرو اللہ دی کس میں جن دی آئے نہ نکلی شاید میں لفظ نہ پہنچا سکیا غیرت مندوں کو تے دے بچہ چراغ چاہی آئے چاہ بھی نہیں ملیئے کمی نہ اتی آئے دروازے تے پتھر مارنا شروع کی تے میرے باپ اور ہی بڑھ دیا ان پتھر دنوازے تے نہیں دوا بھی را ماں دے جگر تے لگ داری ہے اندر آئے چرا کوئی نائے سا ہاتھ مارین دوا بھی را ماں دیا زلفہ چرکر این کتے دے بچے ہاتھ جائے بھی را ماں تو بستر چھوٹ گیا ہے وڈے رو کیا دے یتیم بھی آئے تے یسیر بھی آئے ماتم کر تے مان رب دے نام سوال کر جتنا زلما میں آجے رہا مینے چھوڑ دے سار دے غیرت منداؤں آم باندت جایا شہدادے پہلے لتھے جوانی امانے ساری رات جنے میں لیں بدھیوں صبح لے آدھے آتا ہوں تونوں سائر کنامہ رسیاں کھولیاں کھڑ نہیں سریسے آدھے مندریاں تے جنہ مندریاں تے آئین آدھے چولے لہو آدھے نا کمینا ڈوڑو رکاٹ نمال پڑھنڈے آب آدھے یہ چھڑے نینے تا پڑھو نمال دعا شہزادیاں نماز پڑھئے نماز مکیئے کمینے آنکھے جلدی کرو چولے لہاؤ وڈے شہزادے چولا اوکھے سوکھے لہائے چھوٹے دا چولا نا لہاں دا جالم تمہچہ مارے وڈے پھرائی میں کمین لہائے جی میں مئیہ دا لہن روکی آدھے پاڑی اللہ للا مات اب کریں لہا چا چولا تے رہا دیکھ نہیں سارے سار دا پر سارے ہو سجنا دا ساما پیو کون ہے او مل سکدے نہیں ماما مدد کون آدھا آدھے جھنکا دے دا میں تھو گاڑھ نہیں کھل دی تے میڈا ہاں مہیندہ ہے لر جاندہ آدھرہ پوچھ دے ظالم لا یوں پہی غریبان دے جنازے آخری وین کرنا چانا ظالم جڑے بے لے آنکھ سار ودھا لب سڑی نیازے خسائن مڈے بھیرا سار ودھائے چھوٹا بھیرا دا پہلے میں نو مارے مڈے پیو دی جائے اللہ گوائے مڈے دے سار کلم ہوئے چھوٹے بھیرا کھیتے ہاتھ ریتے غیرت مندوں جن ماتم کرنے اللہ دی کسامے جڑے ویلے وڈے کسگیے چھوٹا بھیرا کئے ویلے بھیرا دا سار چاہ کے کھپے کئے ویلے سجے سارے ماتم کرو آواز آئیے ماؤ تو ڈر گیاں آدھائے ہاتھ وان مائمان آل گل کرن اوچھی جائی جاہت چاڑکے سارے ماتم کرو او جنازی آگین روکیا دھن نیت مان کرن دی او یا میں اممہ سادے سامن پیکے گھر دا آدھائے ماتم کرن آدھائے ماتم کرن آدھائے ماتم کرن موسیلم دلال بڑھ گئے مہمان کو فیاں دے 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 بیکے نے بے خطاما بیکے نے بے خطاما زنداد کو فیاں دے موسیلم دلال بڑھ گئے مہمان کو فیاں دے موسیلم دلال بڑھ گئے مہمان کو فیاں دے بیکے نے بے خطاما بیکے نے بے خطاما زندہ نے کفیاں دے مسلم دلال بڑھ گئے میمان 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 کفیاں دے این کو فید وسنی کا قائم مثال کی تھی میمانہ دے لہو نل درتی لال کی تھی بلنے نے سیادانوں احسان کفیاں دے مسلم دلال بڑھ گئے میمان کفیاں دے بلنے نے سیادانوں احسان کفیاں دے مسلم دلال بڑھ گئے میمان کفیاں دے مسلم دلال بڑھ گئے میمان کفیاں دے این کو فید وسنی کا قائم مثال کی تھی میمانہ دے لہو نل درتی لال کی تھی بلنے نے سیادانوں احسان کفیاں دے مسلم دلال بڑھ گئے میمان کفیاں دے بلنے نے سیادانوں احسان کفیاں دے مسلم دلال بڑھ گئے میمان کفیاں دے مسلم دلال بڑھ گئے میمان کفیاں دے این کو فید وسنی کا قائم مثال کی تھی میمانہ دے لہو نل درتی لال کی تھی بلنے نے سیادانوں احسان کفیاں دے مسلم دلال بڑھ گئے میمان کفیاں دے بے کرنے نے سیادانوں بڑھ گئے میمان کفیاں دے مسلم دلال بڑھ گئے میمانکو کفیاں دے